بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں رحمت ویلفر فانڈیشن جہلم کیڈنی کیر اینڈ جنرل ہاسپیٹل میں اور یہاں پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر جو گردوں کا علاج کیا جاتا ہے جو بھی گردوں کی پریشانی پرابلمز ہوتی ہیں یہاں پر غریب لوگوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے وجوہات کیا ہیں اس بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر مدسر مرتزا چیما صاحب ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی اصل پہلے تو مجھے بتائیے گا آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں میرے نام ڈاکٹر مدسر مرتزا چیما ہے میں بنیادی طور پر ایک نیفرالوجسٹ ہوں نیفرالوجسٹ وہ ڈاکٹر ہے جو گردے کے امراض کو دوائیوں کے ذریعے حل کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اس کے لئے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں اس وقت از ایک کنسلٹنٹ نیفرالوجسٹ کام کر رہا ہوں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں اور بینیزی بھٹو ہاسپٹل اس کے ساتھ افیلیٹیڈ ہاسپٹل ہے وہاں پہ کام کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جہلم میں آپ کو کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جہلم جی میں رحمت کیڈنی کیر اینڈ جنرل ہاسپٹل کی ایک طرح سے ریکویسٹ پہ میں ریسٹل ہی جوائن کیا ہے تقریباً تین ماہ ہو گیا ہے مجھے یہاں پر آتے ہوئے اور ہر جمعے کے روز میں یہاں پر بیٹھتا ہوں اور جہلم کے لوگوں کو او پی ڈی کی سروسز جو ہے وہ مہیا کرتا ہوں صحیح کچھ کوئیسٹن ہیں تو ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ گردوں کے بارے میں اگر آپ سے میں پوچھوں تو گردے خراب ہونے کی ایکچلی وجہ کیا ہے؟ اچھا سوال آپ کا اس کی بنیادی وجہات میں جی شگر زیابی تیز کا مرض تقریباً آپ کہہ لیں کہ پچاس فیصد جو گردے کی خرابی کی وجہات ہیں ان میں سے پچاس فیصد کیس جو ہے وہ صرف شگر کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈاکٹ صاحب بتائیے گا کہ گردے خراب ہونے کی علامات کیا ہیں؟ گردے خراب ہونے کی علامات میں بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم ذکر کریں تو پشاب کے حوالے سے کچھ دشواریاں ہوتی ہیں جس میں پشاب کا کسرت سے آنا یا پشاب کا بہت کم ہو جانا پشاب میں بار بار آنا پشاب کرنے میں دکت ہونا تکلیف ہونا زور لگانا اور ساتھ ہی پشاب میں خون کا آنا پشاب میں زیادہ جھاک کا بننا یا پیپ کا آنا اس کے علاوہ جسم میں سوچ کا پڑ جانا اور اگر گردے کے اگر گردے کی خرابی بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہے تو اس کے ساتھ جسم میں تکاوت کمی بھوک کی کمی اور اس کے ساتھ جسم پہ خارش کا ہونا وزن کا کم ہونا اور سانس میں تنگی خون کی کمی ہڈیوں کی کمزوری اور سانس کا بے حد تک خراب ہو جانا کہ ایونچلی پھر آخر میں پھر آپ کو اس کے بہالی کے لیے مریض کی بہالی کے لیے ڈیالیسز کرنا پڑتا ہے یا گردے واش کروانے پڑتا ہے ہم اپنے آپ کو گردوں کے امراض سے کیسے بچا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ گردوں کے امراض کی سب سے زیادہ عام وجوہات شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض ہے تقریباً ستر سے ایسی فیصد افراد شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں اگر ایسے افراد جن کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ اس کی برورد تشکیص کروائیں شوگر کا مکمل خیال رکھیں شوگر کو کنٹرول رکھیں اور اسی طرح شوگر کے مرض کے لیے ہی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں اپنے وزن کو کم کریں اور بلڈ پریشر کا ریکارڈ رکھیں دن میں یا ہفتے میں دو تین مرتبہ بلڈ پریشر ضرور چیک کریں تاکہ اگر وہ زیادہ رہ رہا ہے تو پھر آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے اور محالد سے رابطہ کریں اس کے علاوہ خوراک میں بھی کچھ ایسی اپنے تبدیلیاں لے کر آنی ہیں کہ جس سے گردے کے امراض ہونے کے اندیشہ کم ہو جائے ان میں پانی کا کسرت سے استعمال پانی کا کسرت سے استعمال گردے کے امراض کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے خاص طور پر جن لوگوں کو گردے میں پتری کا مرض ہوتا ہے اگر اس میں پانی کا استعمال کسرت سے کرے تو اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں پتری کے دوبارہ ہونے کے پانی کے بعد دوسری نمک کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے نمک جہاں بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے وہی پر گردے پہ بھی مزر اثرات رکھتا ہے تو خوراک میں نمک کا استعمال کم رہے چکنائی کا استعمال اور زیادہ فائبر والی سبزیوں کا استعمال ضرور کر کسی کے گردے بلکل نکارہ ہو جائے تو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس بارے میں جانتے ہیں اگر تو گردے مکمل نکارہ ہو چکے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ زندگی کا اختتام نہیں ہمارے پاس علاج کے مختلف طریقے ہیں جو استعمال کیا جا سکتے ہیں جن میں بنیادی دو طریقے ہیں ڈائلیسز اور گردہ تبدیلی کا عمل یعنی گردہ ٹرانس پلانٹ اس کو ڈائلیسز کے آگے دو اقسام ہیں ایک پیٹ والا ڈائلیسز ہوتا ہے جسے ہم پریٹونیل ڈائلیسز کہتے ہیں اور یہاں جیلم میں رحمت ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے کیڈنی کیئر جنرل ہوسپیٹل میں میسر ہے اور ہمہ وقت کسی بھی مریض کو اگر ڈائلیسز کی ضرورت ہے تو وہ یہاں پر ان کا ڈائلیسز کیا جاتا ہے ڈائلیسز کے لئے فردر آگے خون کی روانی کے لئے کچھ نالیاں درکار ہوتی ہیں خون کے اچھے بہاؤ کے لئے ان کا بھی انتظام یہاں موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈائلیسز کے دران استعمال ہونے والے فسچولا کا انتظام بھی یہاں موجود ہے دوسری بات رہی گردہ تبدیلی یا ٹرانسپلارٹ کی تو وہ بھی ایک بہت مؤثر طریقہ علاج ہے جس میں پاکستانی قوانین کے مطابق خاندان میں سے کسی بھی فرد کا گردہ جس کا بلیٹ گروپ مریض سے ملتا ہے اس کو مریض کے اندر پیوند کیا جا سکتا ہے اور گردہ کی پیوند کاری کے بعد زندگی کا میار نہائیت بہتر اور زندگی کا دورانیہ بھی بہت حد تک بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے گردے کے ناکارہ ہونے مریضوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں زندگی کا اختصام یہاں نہیں ہے ہمارے پاس علاج کے ایسے طریقے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بلکل ویسے نورمل طریقے سے بہتر